موڈی جی کے نترت میں آج جو سرکار بن رہی ہے نشت روپ سے چھتیزگاڑ ایک نئے یوگ میں پرویس کرے گا وکاس کے اور جس پرکار سے عارو پرتیاروپ لگے جس پرکار کے نارے باجی پردھان منتری کے نام کے ساتھ کیے گئے جس پرکار کے رفیل اور دوسرے عاروپ لگا گئے دیش کی جنتہ نے کہا کہ ایسا ایماندار پردھان منتری جس کے پانچ سال کے کام کی تلنا پچپن سال کے کام سے کی جا سکتی ہے اور آج دیش کی جنتہ نے بتا دیا کہ جھوٹے نارے جھوٹے وعدے گلت عاروپ لگا کے کسی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا اور موڈی جی کو آج پڑھ بہومت ہی نہیں ملا ہے تری فٹی کراس انڈی اے کرنے جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارڈی تین سو سیٹ ایک دیش میں ایک نیا اتحاس رچا جائے گا آزادی کے بعد شاید اتنی بڑی سفلتہ کسی راجنی تک دل کو ملے یہ بھارتی جنتہ پارڈی کے چمتکار امیش شاہ کے نیترد شمتہ سنگڑھن کی شمتہ اور مانی پردھان منتری جی کے کام کو دیش کی جنتہ نے سوکار کیا ہے مہیز اوسار میں مانی پردھان منتری جی کو بدھائی دینا چاہوں گا سوبکام نہ دینا چاہوں گا چھتری گڑھ کی جنتہ کی اور سے اور ہم گیارہ میں سے دس سیٹ جیت کر چھتری گڑھ میں ایک نیا کرتیوانی ستھاپیت کریں گے جیسے میں نے کہا تھا کہ پچھلے بار ہم دس سیٹ جیتے تھے بھوپیز بگیل بڑے بڑے دعویٰ کر رہے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ گیارہ میں سے گیارہ سیٹ ہم جیتیں گے جس کے چھتری گڑھ میں سرکار رہتی ہے پردیش میں سرکار رہتی ہے لوگ سباہ اسی کا رہتا ہے ہم نے تین بار ثابت کیا تھا بی جے پی نے جب جب ہماری سرکار تھی ہم دس سیٹ جیتے تھے کانگریس کی سرکار کو پانچ مہنے میں ہی جنتہ نے ایک سیٹ پر لاکت دکھا دیا کہ ان کی یوجنہ ہے ان کی نیتی اور بدلہ پوری کی سرکار چھتری گڑھ میں نہیں چل سکتی بھے آتنگ کا راج چھتری گڑھ میں نہیں چل سکتا یہاں ڈیبلپمنٹ کی بات ہوتی یہاں بدلہ کی راج نیتی نہیں ہوتی یہاں بھے آتنگ کی راج نیتی نہیں ہوتی لوٹ خسوٹ کی راج نیتی چھتری گڑھ میں نہیں چلتی گریبوں کی چنا اور نمک بند کرنے کا ساجی سڑھی انترشا گیا دال بھات کے اندر بند کر دیا گیا چھتری گڑھ میں گریبوں کی یوجنہوں کو نکارا گیا بجلی ہاف کیا کیا پورے چھتری گڑھ کو اندھیرے میں ڈالنے کی ساجیس ہوئی ہے گریبوں کے لیے یوکوں کے لیے یوجنہ انہوں نے بروشگاری بھتہ کی بات کہی تھی عیشمان بھارت یوجنہ جیسے بڑی یوجنہ پردھان منتری جی کی اس کو بند کرنے کا ساجی سنوں نے کیا تھا جھوٹے وادے اور نارے زیادہ دن نہیں چلتے پانچ مینے میں ہی کلائی کھل گئی بھپیز کے نترت میں اس سرکار کا سب سے برا حسر ہو رہا ہے درگ لوگ سبہ سیٹ میں سب سے بڑی ہار اور سب سے بڑا پراجہ ہے جہاں مکھے منتری سہید ان کے چار کیبنیٹ کے بڑے بڑے منتری دن رات لگے رہے پوری طاقت جھوک دیا پوری شکتی لگا دی جنتہ نے پورے میں آج بول رہا ہوں درگ میں سب سے بڑی پراجہ ہونے والی ہے اس سرکار کی یہ لوگ سبہ اور ویدان سبہ کے گنتی کریں تو ویدان سبہ کے گنتی آپ کریں گے ریجلٹ آتے آتے ویدان سبہ میں بہومت سماپت ہو جائے گا ایسا لوگ سبہ کا ریجلٹ آ رہا ہے میں جو آکرے دیکھ رہا ہوں میں جلے جلے سے بات کر رہا ہوں چھتیز گڑ میں بھارتی جنتہ پارٹی نہ کہ لگ سبہ میں ویدان سبہوں میں بھی ہم سبھی ویدان سبہوں میں بہومت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ جنتہ نے دکھایا ہے بھوپیس کو ایک سبق دیا ہے مودی جی کو ایک آشیرواد دیا ہے چھتیز گڑ کی جنتہ نے کہ آپ آگے بڑھیں چھتیز گڑ کی جنتہ آپ کے ساتھ ہے آپ نے ایسپریشنل ڈسٹرک بنایا آپ نے بستر اور سرگوجہ کو بہتر کام کیا آپ نے ریلوے کوریڈار کی یوزنہ بنائی آپ نے سڑکوں کا جال بچھا دیا چھتیگڑ میں اور شمان بھارت جیسی یوزنہ آئی یہی سب سے بڑا کارن ہے کہ چھتیزگڑ میں پورے کی پورا سمرتھن چھتیگڑ کی جنتہ کا پورا سمرتھن بھارتی جنتہ پارٹی کے انڈی اے کے معنی پردان مندری کو ملا ہے آج اس اوسر میں میں چھتیگڑ کی جنتہ کو دھنیواد دینا چاہوں گا پتہ ہی دوں گا ناکہ بل بیس بینگول میں ہم جیتے ہیں مد بدیس میں جیتے ہیں راجستان میں ہم جیتے ہیں بلکہ اوڑیسہ میں بھی ہماری انٹری ہوئی ہے یہ نئے راجیوں میں نورت اس میں آپ دیکھیں جو چمتکار ہو رہا ہے اپنے آپ میں لوگ کلپنا نہیں کرتے تھے نورت اس میں مگر یہ وکاس کی جیت ہے یہ موڈی جی کی جیت ہے موڈی جی کے نام اور کام کی جیت ہے دیز کے مان سمانوں گوروں کی جیت ہے جو کام موڈی جی نے کیا پانچ سال میں وہ ایک نیا اتحاس رچا اور آنے والا پانچ سال دنیا کے سامنے ہندوستان کو پھر سے آگے بڑھائیں